بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرینی سے پہلے ہم نے بہت زیادہ بات کی کہ پاکستان میں جو سیاسی حکومتیں ہیں جو سیاستدان ہیں وہ جمہوریت چلانے میں ناکام ہوتے ہیں حکمرانی کرنے میں ناکام ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید سیاستدانوں کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے جس میں عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ اس طرح وہ جو اپنے وعدیں ہیں وہ نبھا نہیں سکتے کچھ دن پہلے سے یہ ایک بحث ملک میں جاری ہے جب سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف کی تصویر والے بینرز بھی ہم نے دیکھا کہ ملک میں لگے اور بڑے شہروں میں ہمیں دکھائی دیئے تو ایک بحث نئی بحث کا آغاز ہوا کہ جس کمپنی نے وہ بینرز لگایا تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا یا یہ درخواست کی کہ آرمی جو ہے وہ آ جائے آرمی کے حق میں بینرز لگائے گو کہ انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ یہ بینر صرف اس لیے تھے کہ آرمی جو ہے وہ ملک کا نظام سنبھالے کنٹرول سنبھالے تاہم ہم روزانہ کی بنیاد پر جب اپنے سٹوڈیوز میں بیٹھتے ہیں سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں اور سیاستدان بلندوں باگ دعوے کرتے ہیں تو آج ہم نے ہی سوچا ہے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے جن لوگوں نے ان سیاستدانوں کو ووٹ دیا ہے سیاستدانوں کو منتخب کر کے اقتدار کے ایوانوں میں بٹھایا ہے اصل میں ان لوگوں سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ سیاستدانوں کے جو عمال ہیں یا سیاستدانوں کے دعوے ہیں یا جو ان کے کام ہیں ان سے مطمئن ہیں کہ نہیں چونکہ ظاہر ہے ناظرین ہم سیاستدانوں سے تو بات کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنی جو کارگردگی ہے اس پر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں اور ان کا ہمیشہ سے یہ خیال رہتا ہے کہ شاید ملک میں سب اچھا ہے سب عوام خوش ہیں مہنگائی کنٹرول میں ہیں امن و مان کی صورتحال بہتر ہے لیکن آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان لوگوں سے آپ لوگوں کی باتشیت کروائی جائے جو جنہوں نے سیاستدانوں کو ووٹ دیا ظاہر ہے کہ ہر شخص نے ووٹ کاسٹ کیا دوہزار تیرہ کے انتخابات میں پھر یہ نعرہ ہم سٹوڈیو بیٹھ کے یا سیاستدان یہ نعرے کیوں لگا دیتے ہیں کہ فوج کو بلایا جا رہا ہے جن لوگوں نے سیاستدانوں کو منتخب کیا اصل میں ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوج آج ہے کیا وہ واقعی اب مطمئن نہیں ہے سیاستدانوں کی کارگردگی سے مسلمینون کی حکومت وفاق میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کیپی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو بالاخر عوام کیا سوچتے ہیں لاہور میں اس وقت ہم موجود ہیں اور لاہور کے جو شہری ہیں ان سے بات کر رہیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں سیاستدان کچھ سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بینر سے راہیل شریف کی تصویر والے وہ حکمران جماعت نے لگوائے بعض حکمران جماعت کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اپوزیشن کا حد کنڈا ہے اصل میں جو عام شہری ہیں جس نے انتخابات میں ووٹ دیئے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ مطمئن ہیں مطمئن نہیں ہیں ان کی نظر میں حکمرانوں کی کارگردگی کیسی ہے اسی پر اب لوگ چونکہ کٹھے ہو چکے ہیں ان سے باتشیت کا آغاز کرتے ہیں جی سلام علیکم پہلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں ابھی جو مسلم نون کی حکومت کام کر رہی ہے کارگردگی دکھا رہی ہے آپ مطمئن ہیں اس سے دیکھیں جی مسلم نون کی کارگردگی سے مطمئن ہونا یا نہ ہونا تو ایک الہدہ بات ہے لیکن جب حکمرانوں پہ سوالیاں نشان لگ جاتا ہے تو پھر ساری ان کی کارگردگی جو ہے وہ سفر ہو جاتا ہے آپ کا مراد ہے کہ پاناما لیکس پہ جو سوالیاں نشان لگا وزیراعظم صاحب پہ یہ بھی بڑی امپورٹن بات ہے آج اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ حکمران ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہیں کسی نے پیسہ لے لیا کسی کا اعتصاب ہونا چاہیے بھائی جس کا پیسہ ہے جس کے ٹیکس کا پیسہ ہے ان سے بھی تو پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں آج ہم یہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو عوام جن کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کیا سوچتے ہیں یہ بھی آج آپ کو ہم دکھائیں گے تو یہ بتائیں کہ عوام کیا چاہتی ہے کہ اس کا اعتصاب کیسے ہوگا ایسی ہی ہو سکتا ہے جیسے دوسرے ملکوں کے وزیراعظم ہم سے بہت اچھی بہتر جمہوریت ہے وہاں پہ وہ مصطعفی ہوئے ہیں اور انہوں نے خود کو اعتصاب کے لیے پیش کیا تو یہاں بھی ایسے ہی ہونا کی یہاں تو ٹی آر اوز ہی نہیں بن رہے میرا تو یہی خیال ہے کہ ابوزشنر گورمیٹ بھی ملے ہوئے ہیں کہ ٹی آر اوز نہیں بننے یہ پانچ چھ سال میں ٹی آر اوز نہیں بنائیں گے ختم ہو جاتا سلسلہ ٹی آر اوز تو اس کے بعد پھر پندرہ دن کے بعد دوبارہ سے ایک نئی ٹیم آ جاتی ہے حکومت کہتی نہیں جی اب یہ ایک نئی ٹیم آئی ہے یہ ہم ٹی آر اوز پر ہم تو شنید کریں گے جب یہ ابھی ٹی آر اوز ہی نہیں مراز کے اس ملک کی اولیہ بہت اچھی ہے میں آپ کو بتاؤں لیکن ان کو جو قانون منع کے دیئے گئے نا وہ ایسے ہیں کہ جس پہ کبھی زندگی میں فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا اچھا آپ عزلیہ کی کارگردگی سے مطمئن ہے لیکن حکومت کی کارگردگی سے مطمئن نہیں ہے بلکل اور دوسری بات وہ جو پوسٹرز ہیں یہ چیزیں یہ بھی میں کہتا ہوں وہاں کو الجھانے کے لئے گئے اب مجھے لاہور میں بیٹھ کے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ وہ پوسٹر کس نے لگایا اسلام آباد میں ریڈ زون میں پوسٹر لگ جائے اب مالورد پر رات کو پوسٹر ایک لگا کے دکھائیں کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا نا پتا چلے ہوں اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ملے میں ہیں اسی لئے ٹی او آرز تیہ نہیں ہو رہے شاید ایسا ہی ہے اچھا عوام یہ سوچ رہی ہے کہ بھئی حکومت اور اپوزیشن ملے میں ہیں اسی لئے ٹی او آرز تیہ نہیں ہو رہے میرا نہیں خیال کہ یہ دیکھیں کسی کی کار کردگی پر کسی کو کھلی چھٹی نہیں دے جا سکتی کہ وہ کریپشن کھلے عام کرے کریپشن جو ہو رہی ہے کریپشن اس کے اوپر ہر بندے کا احتساب ہونا چاہیے خاص کر سیاست دان ہوگا کیونکہ جو ظلم یہ عوام پہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی پانی نہیں مل رہی گیس نہیں مل رہی اور یہ کریپشن کر کے مال باہر لے کے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور آ کے کرے گا پھر یہ اصل بات یہ ہے سیاست دان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا احتساب کرنا ہے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو عوام سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ سیاست دان ایک دوسرے کا احتساب کر سکتے ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ سیاست دان ایک دوسرے کا احتساب کر سکتے ہیں چونکہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ بھی چور ہے اور ہم بھی چور ہیں تو یہ اتصاب کیسے کریں گے پھر دیکھیں ستر سال سے تو ہم یہی سنتے آنے جو نئی حکومت آتی وہ پچھلے کا اتصاب کرنے کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں اسی نعرے سے وہ ووڈ لیتی ہے لیکن آج تک یہ ایسا ہو نہیں سکا اتصاب اصل میں اس قوم کا ایک نعرہ بن چکا ہے سیاسدانوں کا نعرہ بن چکا یہ ہونا نہیں ہے یہ پائے عمل پہ نہیں آنا یہ صرف نعرہ یہ سیاسی نعرہ اس کو کہہ سکتے ہیں اب یہ ہونا نہیں ہے تصاب کیونکہ جیسی اپوزیشن ہے ویسی ہی حکومت ہے ویسی ہی ہماری عوام بھی ہو چکی ہے اب عوام کو بھی اسے کوئی سروکار نہیں کوئی لوٹنے والا کوئی لوٹانے والا وہ کہتے ہیں میرا آج کا دن گزرنا چاہیے مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی لوٹے کوئی لوٹائے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ صرف چھوے بلی کا کھیل ہے ایک کرسی کا کھیل ہے ایک بیٹھتا ہے دوسرا آتا ہے دوسرا بیٹھتا ہے تیسرا آتا ہے اور جمہوری نظام جو ہے یہ تو اصل میں نظام ہے جس کا جس کے سمنات اوپر سے لے کے نیچے تک جانا چاہیے اگر عامریت آئے گی اس میں بھی ہم پیسیں گے آگے ہم نے دیکھا ملک جو ہمارا دو لخت ہو گیا وہ عامریت نے آمرو نے ہمیں دیا آگے جو جمہوریت ہے یہ اس نے عوام کا جینا دوبر کر دیا اور عوام جو ہے وہ ایسے ہی لگی ہوئی ہے کہ آج اس کا جو ٹرک کی لائٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے آج اس کے پیچھے لگتے ہیں یہ پیچھلے کا اعتصاب کرے گا کل اس کے پیچھے لگتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے عوام ہی پیچھ رہی ہے آئے دن بدین عوام کی صورتیں ابتر سے ابتر ہوتی جاری ہیں اور دو وقت کی روٹی کمانا اور کھانا جو ہے اس ملک میں مشکل ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے کام کر رہی ہے چونکہ بعض لوگوں کی یہ بھی شکایت ہے کہ کئی کئی سال گزر جاتے ہیں اور جو فیصلے آنے چاہیے عوام کے فلاہ کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں آتے میرا خیال ہے کہ عدلی اگر ٹھیک ہوتی تو پھر شاید کبھی کوئی پرابلم بھی نہ ہوتی اگر ان لوگوں کے کیسز وہاں سنے جاتے ہیں ان کو سزائے ہوتی تو پھر آگے کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی سارے مسائل قتم ہو جاتے ہیں وہاں سے ہی ساری خرابی شروع ہوتی ہے جب فیصلے نہیں آتے کوئی کیس عدالتوں میں پچیس پچیس سال ہو جاتے ہیں کوئی پوٹیشن دائر کرتا ہے الیکشن کے لیے پانچ سال گزر جاتے ہیں وہ انتظار میں اگلے الیکشن آ جاتے ہیں تو یہ حال ہے عدالتوں کا بھی بابا جی عدلیہ کی کارگردگی صحیح ہے یا نہیں بلکل غلط وہ صحیح انصاب ایک آدمی کا فیفٹی میں اس نے کیا اور چودہ میں اس کا فیصلہ ہوا اصاب لگا لو اچھا چون سٹھ سال بعد فیصلہ ہوا یہ سپریم گورنگ کیا گیا اس نے کہا کہ میں چودہ میں جسی کرا ہی ہے تو حکمرانوں کی کارگردگی صحیح یا اگل عدلیہ کی نہیں صحیح تو پھر صحیح کس کی کارگردگی کسی کی بھی نہیں صحیح یہ آئے ہیں لوٹنے والے لوٹنے ہیں ملک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اچھا ادھر ادھر یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے انہوں نے بھی انہوں نے بھی بات کرنی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی کہ کس کی کارگردگی آپ کو ملک میں صحیح لگتی ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے آپ نے منتخب کیا ہے مجھے عدالت کے مطالب آپ عدالت کا بتا دیں عدلیہ کی کارگردگی آپ کو کیسے لگتی ہے بالکل نیل ہے جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ نے میری پنی نے جس طرح ٹی آر انہوں نے رد کی ہے انہوں نے مین ٹائم انہیں ٹائم دینا چاہیے تھا کہ بھی اتنے عرصے کے اندر آپ نے کر کے لانا ہے یہ ٹی آر او ٹی آر او سپریم کورٹ بھی کھیل رہی ہے گورنمنٹ بھی کھیل رہی ہے اپوزیشن ان کو تماشا دیکھ رہی ہے اگر یہاں سپریم کورٹ انہوں نے انہوں نے مین ٹائم ان کو ٹائم دیتی ٹائم پیریٹ دیتی کہ بھی آپ نے اتنے ٹائم کے اندر یہ ہمارے ساتھ یہ کمپلیٹ کر کے لانا کے ہمارے پاس کرنا ہے تاکہ ہم آج سے پرسو کر سکے اٹس مین کے یعنی کہ وہ لوگ بھی سارے ملے میں بڑا بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ حکومت سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ٹی آر دیتی ملے میں یہ لوگ ملے میں ان کی نا اہلی ہے جس کی وجہ سے جن کا خمیادہ ہمیں ان جن کو ہم اس سیٹ پہ ہم لوگوں نے بٹھایا اللہ تعالیٰ نے بٹھایا یہ سب سے بڑے اس سے بھی بڑے مجرم ہیں ہمارے اور اس قوم کے مجرم ہیں جو ایک دوسرے کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا کے آپ یہاں چلے جائیں آپ وہاں چلے ہیں آپ اس لین میں ہیں ان کا کیا کام ہے ان کا کام تو ڈیسیجن دینا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کروا ہے اچھا پھر بھی اس پہ اس پہ تو تمام لوگ متفق ہے نا کہ جمہوری نظام چلنا چاہیے نہیں سر ایک منٹ کوئی متفق نہیں ہے کوئی متفق نہیں ہے پاکستان پاکستان میں آپ کوئی ایک جمہوریت کا کوئی بیٹر آپ کوئی ہمیں نمونہ دکھا دیں کہ اس دور سے اس دور تک یہ جمہوریت کا پیریٹ تھا اس میں عوام کی بہتری آئی تھی اس میں تو کوئی دو شک نہیں ہے کہ پاکستان کو جمہوریت نے پاکستان کو زلط کے علاوہ کچھ نہیں دیا کوئی چیز زلط رسوائی مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں دیا اگر ہم میں سے کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے کوئی نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے کیا ان کے پرسنل مفادات کے لیے کرتا ہے یا قوم کے مفادات اور اس کے بعد پھر اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے ہم لوگ انہیں سپورٹ کسی اور چیز پر کرتے ہیں اور یہ اس کا بینیفیڈ لے کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اب ساری ان کی عیدے باہر ہیں ان کے علاج باہر ہیں ان کا سب کچھ باہر ہے پاکستان کے ایک عام آدمی کے لیے کیا ہے جس بجلی کا بل بھی دو مانا ہو تو میٹر کٹ جاتا ہے بلکل صحیح عام آدمی کا جو عام آدمی کا پاکستان ہے نا وہ یہاں پہ پتھر کے دور کا ہے اور جو ایک اچھے ایک امیر آدمی کا پاکستان ہے اس کو امریکہ سے بھی زیادہ سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن پھر بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے فاروق صاحب کہ جمہوری نظام چلنا چاہیے جیسا بھی چلے لولی لنگڑی جمہوریت چلنی چاہیے امیر صاحب نے یہ کانسلر کھڑے ہیں انہیں کوٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ الیکشن کرائے جائیں بڑی مشکل سے کئی سال گزرنے کے بعد الیکشن ہو گئے بلدیاتی نظام آ گیا بلدیاتی عددار بن گئے آج تک ان کو ان کو بالکل کوئی ان کے اختیارات کے لیے کچھ نہیں ہوا تو یہ کیا جمہوریت ہوئی نیچے تک سمرات نہیں آ رہے اور میں نے پہلے بات کی تھی قانون کی حکمرانی کی تو قانون جو ہے نا وہ تو ایک چیز بنا کے دیتا ہے جیسے اس نے کہا جی آپ الیکشن کرائیں بلدیاتی وہ نے تو الیکشن کھڑا دیئے اب آگے جو یہ ہمارے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو جو سیاسی لوگ ہیں اور جو ہمارے ملک کے حکومتی عددار ہیں وہ کرپٹ ہیں وہ پھر آگے ان کے سمرات نہیں جانے تھے اس میں ایک ایک یہ بھی ہے کہ ہماری عوام میں بھی اس طرح شعور نہیں ہے جہاں پر یہ بھی لگتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جہاں پر حکمران کرپٹ ہیں وہاں پر عوام بھی جو ہے وہ خموش ہو گئی ہے آپ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر کہ عوام بھی تو شعور نہیں مچاتی ہے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جمہوریت 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 ادھر تیہتر کے جب آئین بنا ہے اس پہ آج تک پوری طرح ایمپلیمنٹ ہو سکا ہے پہلے وہ یہ ایک بات بتائیں اس پہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا تو ہم کس جمہوریت کا رونا رو رہے ہیں اس جمہوریت سے تو وہ آمیریت اچھی ہے کم سے کم بلدیاتی نظام تو ٹھیک ہوتا ہے گٹر کے ڈھکن تک تو دے نہیں رہی ہے ناظموں کو ان کو ایسی بس ان کو کھڑے لائن لگا دیا ہے الیکشن کر کے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ آپ میری بعد آئے لکھ لیں یہ کسی قسم کی جمہوریت نہیں یہ مزاق ہے آپ قرآن پاک کھول لیں اس کو اپنے آئین بنا لیں آپ کا ملک پانچ سال میں دیکھے کہاں 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 چلے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اب اور اگر انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ ریڈ زون میں اسلام آباد میں بینرز کس نے لگایا تو پھر یہ حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں دیکھیں وہاں پہ چیڑی پر نہیں مار سکتی سی سی ٹی وی کیمرہ کا جال بچھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے یا ہمیں بیوکوب بنا رہے ہیں یا خود بے حکومت کو پھر تحقیقات کرنے چاہیے کہ یہ جو جنرل آہیل شریف کے پوسٹل لگائے تھے ان پر تحقیقات کرے حکومت سر ان پر تحقیقات وہ کیسے کریں گے کیسے کریں گے یہ صرف عوام کا ذہن پانامہ لیگ سے اپنی کرپشن سے ہٹانے کے لیے ڈیلی دن میں کوئی تین چار نئی خبریں آتی ہیں عوام کو اس میں الجائیں اس میں الجائیں یہ معاملہ نیچے لگ جائے مگر ایک چیز میں پوری پاکست عوام کا کوئی قصور نہیں ہے عوام تو دھکے بھی کھاتی ہے جلسوں میں بھی مرتی ہے عوام روڈوں میں بھی مرتی ہے یہاں پہ انسان کی باہر کتوں کے لیے ہیلیکوپٹر استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ انسان ڈیلی گاجر مولی کی طرح کٹے پڑے ہوتے ہیں کوئی نہیں انصاف آپ کا اتنا مہنگا ہے کہ آپ گھر بیچنے پڑ جاتے ہیں ایک کیس کے پیچھے یہ جب تک آپ اس نظام کو یہ لوگ نہیں ٹھیک کر سکتے یہ جو اس کے لیے ہنگامی ایتی صاحب کیا کہہ کے گئے ہیں ایتی صاحب کا لاسٹ انٹرویو سنیں وہ کہتے ہیں کم اس کم دس ہزار آدمی کو یہاں پہ قتل کرو جو آپ کے ملک پہ حکمران بن کے لوٹ رہا ہے اس کو تب آپ کا نظام ٹھیک ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کو اب یہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے عوام کا صبر اب ختم ہو رہا ہے عوام کا صبر ختم ہو رہا ہے یہاں پر کچھ نوجوان لوگ بھی موجود ہیں چونکہ ایک سیاسی جماعت ایسی ہے تحریک انصاف جو نوجوانوں کا نعرہ لگاتی ہے تو نوجوان چونکہ ہم صرف پنجاب حکومت یا فیڈل کی بات نہیں کر رہے میں چاہتا ہوں کہ ہم سندھ حکومت کی بھی بات کریں کے پی میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کی بھی بات کریں تو آپ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کو تو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والی سیاست میں بڑا اہم اور قلیدی کردار ادا کریں گے تو نوجوان کس سیاسی جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں اب صرف صرف مارشلہ لگنی چاہیے اچھا آپ چاہ رہے مارشلہ لگے ہیں یہ جتنے بھی سیاسدان انکولٹر ٹاگ لیا جائے اب کے پی کے میں تو تحریک انصاف کی حکومت اور تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ سارے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہیں ہیں اسی کے ساتھ بھی نہیں ہے صرف مارشلہ لگنی چاہیے اور رحیل شریف زندہ باد رحیل شریف زندہ باد ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی خواہش ہے ہر بندے کی اپنی وش ہے اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا اور لوگ بھی موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ہم ان سے بات چیت کریں لیکن پھر بھی میں صرف لاہور یا اسلامباد تک نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کی کارگردگی اور کے پی حکومت کی کارگردگی بھی ان سے ڈسکس کی جائے تو سندھ حکومت میں سندھ حکومت سندھ میں پیپرس پارٹی کی حکومت ہے آپ اس کے حکومت سے مطمئن ہیں وہاں تو آوے کا آوے ہی بھگڑا ہوا ہے نا وہاں کی تو آپ بات ہی نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ جب شہصدان کچھ دے نہیں پا رہے تو پھر لوگ فوج کی طرف دیکھیں گے نا تو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ فوج کی طرف اب کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا آپ دیکھیں نا ایک مسلم لیگ نون ہی تیس سال سے حکومت کر رہی ہے کیا ہوا اب پریشر بڑھا ہے تو اب کچھ ملنا شروع ہو گیا لیکن کریپشن ہو رہی ہے میگا پروجیکٹ بن رہے ہیں کمیشنیں بن رہی ہیں صرف وہ کام ہو رہے ہیں جس میں کمیشنیں بن رہی ہیں ٹھیک ہے وہ کام ہو رہے ہیں جس میں کمیشن بن رہی ہیں ناظرین مجھے یہاں پر ایک تو بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہاں پر موجود اور لوگوں سے بھی بات کریں گے اور بالخضوص ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے سیاستدان جو بند کمروں میں بیٹھ کر یہ دعوے کرتے ہیں یہ نعرے لگاتے ہیں کہ سب اچھا ہے عوام مطمئن ہے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اصل میں یہ عوام جنہوں نے ان سیاستدانوں کو منتخب کیا اقتدار کے ایوانوں میں بٹھایا وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ جمہوری نظام سے مطمئن ہیں یا وہ بھی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بریک کے بعد اسی جگہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے جنہوں نے حکمرانوں کو منتخب کیا ان کو ووٹس دیئے ان پر اعتماد کیا وہ کیا سوچ رہے ہیں چونکہ تقریباً تین سال گزر چکے ہیں مسلمنگ نون کی حکومت کو اب جو ہے وہ ظاہرہ کے پچھلے کئی دنوں سے بحث کی جاری ہے ملک میں کہ عوام اور بعض سیاستدان بھی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں تو عوام ظاہرہ جنہوں نے منتخب کیا ہے ان سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ملک کے بڑے ایشوز ہیں جن میں آج کل پاناما لیکس کا معاملہ ہے ٹی او آر سی نہیں ہو رہے اس پر عوام کی کیا رہے ہیں عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے مہنگائی عروج پر ہے امن و امان کی کیا صورتحال ہے یہ تمام جو بڑے ملکی مسائل ہیں اس پر عوام کیا سوچ رہی ہے آج ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں اور لوگ بھی محرصت موجود ہیں ایک صاحب محرصت موجود ہیں میں چاہوں گا ان سے اب بات کریں جی السلام علیکم سلام سر جی بات پہلے ہم نے بریک سے پہلے بھی یہاں پر کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کارگردگی ہے نا حکومت کی اس سے بالکل مطمئن نہیں ہے تو آپ کا کیا خیالہ ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بھی مطمئن نہیں ہے حکومت کی کارگردگی سے سر بیسیکلی تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہماری جہمہوریت کو آئے ہوئے ابھی آٹھ سال ہوئے ہیں پہلے زرداری صاحب نے اپنا ٹھینور پورا کیا ہے اب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اسے تین سال ہوئے ہیں جب آپ کی کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کے جو وہ بوٹ پالشیے ہیں وہ جو بوٹ پالش کرنے والے لوگ ہیں پیچھے سے جنسیز ان کو پوش کرتی ہیں اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے جب وہ سٹیبل ہونے شروع ہوتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے آپ نے پچھلے سال میں دیکھا کہ ایک جماعت کے سربراہ نے دو جماعتوں کے سربراہ نے کھڑے ہو کے کنٹینرز لگا کے پورے ملک کوئی ارغمال بنا لیا اس سے آپ کی اکانومی دیکھیں کہاں چلی گئی آپ کے دوست ممالک کے کچھ صدورز نے پاکستان آنا تھا وہ نہیں آسکے جو تحریک انصاف اور عوامی تحریک نے دھرنا دیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس سے آپ کا ملک دیکھیں کتنا بیچھے آ گیا ٹوٹلی ڈیٹھ سے دو ماہ آپ کے بالکل ایوری تنگ پورے ملک کو انہوں نے ارغمال بنا لیا جب بھی کوئی ڈیموکریسی کہتے کس ہیں بائی دا پیپل فور دا پیپل جب پیپلز ہم لوگوں نے عوام نے ایک گورنمنٹ کو منتخب کیا بھئی اس کو پانچ سال تو پورے کرنے دے اب اس کی کارکردگی کا گراف تو دیکھیں کہاں جا رہا ہے آپ ایکانومی دیکھ لیں کہاں جیسے یہ لوگ بوٹ پالشی ہے جو مارشل اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں ان سے یہ پوچھیں بھئی مارشل اللہ نے آپ کو کیا دیا بڑی بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے چونکہ پہلے بریک سے پہلے یہاں پر تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ فوج کو آجانا چاہیے یہاں پر لوگ بھی فوج کی طرف دیکھ رہے تھے اب ایک صاحب ہمیں ملے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام چلنا چاہیے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام جیسا بھی جمہوری نظام ہو اٹلیس جمہوریت چلنی چاہیے تاکہ ملک میں جمہوریت مستحقم ہو محیشت مستحقم ہو تو آپ اس کا مطلب ہے کہ چاہتے ہیں کہ فوج نہ آئے جیسی بھی جمہوریت ہے جمہوری نظام چلنا چاہیے فوج کیوں آئے آپ اپنا آئین دیکھیں سیونٹی تھری آئین کیا کہتا ہے آپ کو فوج کا کیا کام ہے فوج کا کام سیاست نہیں ہے میرے بھائی آپ دنیا کی کوئی بھی ہسٹری دیکھ لیں دنیا میں تین سو سال فرانس کو لگے قوم بننے میں پہلے آپ قوم تو بنے بھائی آپ تو قوم نہیں بن رہے آپ تو ایک جتہ ہیں اپنے مفادات کے تحت سارے لوگ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں آئی تک اگر یہ عساق ڈار صاحب نے ٹیکس کی بات کیا تو ہم تاجر رو رہے ہیں کیوں رو رہے بھائی ٹیکس تو دو کتنے برسن لوگ آپ کے ٹیکس دیتے ہیں اچھا مسلم اگنون کی حکومت ہے پنجاب میں اسی طرح وفاق میں بھی مسلم اگنون کی حکومت ہے دو اور حکومتیں ہیں پاکستان میں جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے کے پی میں تحریک انصاف کی تو ان دو حکومتوں سے بھی آپ مطمئن ہے آپ چاہتے ہیں وہاں پر بھی جمہوری نظام ہی چلتا رہے سر دیکھیں جمہوری نظام تو چلنا چاہیے کار کردگی کا تو فیصلہ عوام نے کرنا اس میں کیا آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہماری پنجاب کی کار کردگی دیکھ لیں کے پی کی دیکھ لیں آپ سندھ کی دیکھ لیں بلوچستان کی دیکھ لیں اس میں عوام جو ہے وہ عوام نے تو اپنا فیصلہ دینہ ہی دینہ ہے اگر آپ آج لا کے ایک ڈکٹیٹر بٹھا دیں گے جیسے زیو لکھ سب آئے تھے انہوں نے تھرٹی ڈیس کا الیکشن کروانا تھا وہ تھرٹی ڈیس کتنے سال پہ محیط ہوئے بلکل ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بلکل آپ مارے ساتھ سے رہی گا اور آپ مطمئن ہیں جی حکومت کی کار کردگی سے فیلال تو ہم لوگ مطمئن ہے لیکن اگر یہ جو پیچھے پارٹی لگی ہوئی ہے انہوں نے حکومت کو چلنے دیا کم از کم ان کو پائنچ سال تو پورا کرنے دیں پائنچ سال ان کو پورا کرنے دیں دیکھیں تو سندھ کی کار گزگی پھر باقی کی بھی دیکھیں اچھا یہاں پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے نا وہ آپس میں ملی ہوئی ہے اسی وجہ سے جو پنامہ لیکس ہے یا جو بڑے معاملات ہوتے ہیں اس پر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا آپ کو کیا لگتا آج تک کسی جو اتنے بڑے فیصلے ہیں کسی کا نتیجہ سامنے آیا ہے کسی عوام نے دیکھا ہی تک نتیجے جو بھی ہیں یہ لوگ آپس میں ہی کرتے ہیں ڈیل ڈیل کے مطابق یہ لوگ چلتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں عوام کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ملنا چاہیے ابھی تو ابھی عوام کو فائدہ فائدہ کچھ مل رہا ہے لیکن جیسے یہ حالات ہیں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں حکومت کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کم از کم ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تائر قادری صاحب چار دن کے لیے آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں لگاتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں ان کے پاس وہاں سے پیسے جب ختم ہو جاتے ہیں یہاں پر آتے ہیں لوگوں سے پیسہ کٹھا کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا ان کے ساتھ لوگ بھی تو کتنے ہوتے ہیں ان لوگوں نے ملک کے لیے کیا کیا ہے اگر ایک بندہ کچھ ملک کے لیے کر رہے تو اس کو پانچ سال پورے تو کرنے دیں بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ اگر ایک بندہ کارگردگی دکھا رہا ہے تو اس کو پانچ سال اٹلیس مکمل کر دینے چاہیے اور اس کے بعد دائرہ کے ان کی رائے ہیں ناظرین انہوں نے ووٹ دیا ہے مسلمین قنون کی حکومت کو یا تحریک انصاف کو یا پیپوز پارٹی کو جن بھی حکومتوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہے ان کی اپنی رائے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ نظام اٹلیس چلتا ہے اور پانچ سال کے بعد پھر عوام فیصلہ کرے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اگر لوگ مسلمین قنون کی حکومت سے مطمئن ہوں گے تو ان کو ووٹ دیں گے اگر یہی لوگ کسی اور سیاسی جماعت کی کارگردگی سے مطمئن ہوں گے تو ظاہرہ ان کو ووٹ دیں گے خالد پروے صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ اچانکہ ہمیں ملے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں چونکہ تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور تاجر برادری کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی مسلمین قنون کی حکومت سے اتنی زیادہ خوش نہیں ہے چونکہ اسحاق دار صاحب نے ابھی جو ریسنٹ بجر تھا اس میں ٹیکس بھی آئیت کیے اور ویڈھولڈنگ ٹیکس کا معاملہ پہلے سے چل رہا ہے تو تاجر اب کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی ہم لگے ہاتھ ان سے جان لیتے ہیں سلام علیکم سر سلام علیکم سر تاجر برادری مطمئن ہے مسلمین قنون کی حکومت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو تاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ان کی بغیر مشاورت کے ان پر اتنے ٹیکس مسلط کیے جا رہے ہیں کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم مارشللہ کو آواز دیکھیں تاجر جو ہے غیر سیاسی ہے اس کے اپنے مفادات ہیں اور اس کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی اس کی جماعت اس کا تاجر ہی ہوتا ہے یہ اپنے مفادات کے لیے اس کو ہم ریڑ کی ہڈی کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بینر لگا رہے ہیں جو فوج کو آواز دے رہے ہیں یہ ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ایک ڈکٹیٹر ریک کامر ایک ججال آیا سیونٹی سیونٹ میں آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں آج جو دہشتگردی منشیات جتنی لانتے ہیں اسی دور میں جنم لیا اور وہ یہی لوگ تھے جنہوں نے سینے سے لگایا اور جپی ڈالی اور کان میں یہ کہہ دیا آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہنا یہ پالیسی اپنائی اس ملک کے وہ بھی تاجر کہلاتے ہیں میں تاجر نہیں کہتا ان کو یعنی کہ آپ تاجر برادر کی نمائندگی بھی کرتے ہیں تو آپ جتنے بھی نخوش ہیں حکومت سے لیکن آپ کا یہ سٹانس ہے کہ جمہوریت چلتی جائے دیکھیں اپنی ملک کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کیونکہ جو سیاسی حق ہے جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا کہ وہ لڑ رہی ہے لڑے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کسی کو دیکھیں میں جنرل رائیل شریف کے بارے میں بھی انہوں کی بہت خدمات وہ اس ملک کے سپاہ سالار ہیں فوج پاکستان کے بھی سپاہ سالار ہیں اس فوج کے بھی سپاہ سالار ہیں انہوں نے جو کارنامہ سانجام دیا آج وقت کی ضرورت تھی جو داغ لگا تھا ہماری فوج پر اس کو دھویا انہوں نے بہت بڑا کارنامہ وہ ہمارے ہیرو ہیں ان کو بدنام نہ کیا جائے ان کو بدنام یہ جو بینرز لگے ہیں خالد پرویے سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بینرز چونکہ عوام سے ہم پوچھنا کیا لگتا ہے کہ یہ کس نے لگائے ہیں بینرز یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو مفاد جن کا کوئی مذہب نہیں ہے جن کی کوئی جماعت نہیں ہے جن کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں ان کو اپنے دشمن کے پاس بھی پیسہ جو نہتے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہے جو نہتے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے جو بنجر رمینے ہماری جو ہمارا دشمن عزل سے دشمن منافق دشمن یہ بیسیکلی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں مجھے اور لوگوں سے بات کر نہیں کیونکہ آج کل ناظرین جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ سنگین ہے اور اس پہ پاکستانی حکومت جو ریاکٹ کر رہی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں اور ظاہر ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں تو پاکستان کی جو عوام ہیں وہ کشمیریوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی آج ہم کو دکھاتے ہیں کشمیر میں جو صورتحال چل رہی ہے آپ کو بتایا کہ بھارتی فوج نے دہشتگردی کی اور اب تک چالیس سے زائد افراد جو ہیں وہاں پر شہید ہو گئے ہیں تو پاکستانی حکومت جو کر رہی ہے اس پر سانس ذریعہ آپ اس سے مطمئن ہیں سر میں بیسیکل خود کشمیری ہوں میں بھی کشمیری ہوں میرے دادہ دادی اجرت کر کے آئے تھے وہاں سے اس چیز پہ تو ہم بلکل مطمئن نہیں ہیں بلکل مطمئن نہیں ہیں کشمیر کے حوالے سے اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے یا انہوں نے اپنی کیا پولیسی رکھی ہے کوئی اس کے ایک جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کا ایک پرسنٹ بھی ریاکشن نہیں ہو رہا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہو رہا آج سے پندرہ پیس سال پیچھے کی مومنٹ دیکھ لیں آپ پاکستان میں کشمیریوں کی اور اس کے مطابق آج دیکھ لیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے کچھ کشمیر کے بارے میں اتنی تعلیم سے بھی چیزیں اٹھا دیں سب چیزوں سے اٹھا دیں اب پرسو چوت مجھے کشمیری ہونے کے باوجود مجھے پرسو چوت ایک واقعہ ملا انیس سو اکتیس میں انیس سو اکتیس تیرہ جولائی سر یوم شہدہ کشمیر وہ واقعہ کا آج تک کسی کو پتا نہیں تھا وہ چھبیس کشمیریوں نے ازان دینے مکمل کرنے کے لیے اپنی جان دی چھبیس کشمیریوں میں ایک چڑھا اس کو گولی لگی اگلا لفظ دوسرے نے بولا چھبیس لوگ شہید باز لوگوں کا خیال ہے چونکہ میاں صاحب کے تعلقات ہیں بھارت میں اس وجہ سے بھی کشمیر پر اس طرح واضح نہیں اٹھائی جاتی آپ کیا کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کی انڈسٹریز وغیرہ سنا ہے کہ وہاں پہ ہیں اور ان کے جو یہاں پہ بھی جو ان کی انڈسٹریز تھی ان میں بھی بھارتی لوگ آگے کام کر رہے تھے سعودی عرب میں بھی جو انڈسٹریز تھی وہ بھی تھی لیکن یہ ہے کہ انہیں پاکستانیوں کے سوچنا یہ ہے کیونکہ اگر وہ نہیں سوچیں گے تو وہ ایک مجید نظامی کہتے تھے کہ اگر تم نے دھماکہ نہ کیا تو تمہارا دھماکہ ہو جائے گا تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر کے متعلق کوئی اپنی پالیسی نہ اچھی اپنائی تو ان کا دھماکہ کشمیر پالیسی پر ہی ہو جائے گا کیونکہ کشمیری جو اپنی جان کا نظرانہ دے رہے ہیں پاکستانی پرچم کو سربلند کرتے ہوئے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ بلکل ٹھیک ہے ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گا ان سے اگر تھوڑی سی باتشیت کریں انہوں نے کئی حکومتیں دیکھی ہوں گی کئی تختیں الڑتے ہوئے دیکھے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اب کی حکومت بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور جو ملک میں صورتحال ہے جو کشمیر کی صورتحال ہے ساری یہ دیکھ رہے ہیں صرف ان سے مختصر ٹھیک ہے لوگ خوش ہیں بلکل نہیں خوش نہیں خوش کیونکہ غریب آدمی بلکل پیسے گئے کاروبار بلکل ختم ہو گئے اچھا بلکل ختم ہو گئے کیوں جو ہزار پیہ کام کرنے والا تھا وہ پانچ سو کا کام کرتا ہے یہ صرف بستی کی وجہ سے بستی کی وجہ بستی نہیں ہے ایک گھنٹہ کام کر لو ایک گھنٹہ بیٹ جو ایک گھنٹہ کام کر لو ایک گھنٹہ بیٹ جو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ بجلی آجے گی دو ہزار اٹھارہ کبھی کس نے دیکھا ہے کس نے دیکھا ابھی میں کوئی پالگا نہیں پتا میں نے وہاں جانا جانا بلکل صحیح اچھا اس سے پہلے پیپس پارٹی کی حکومت تھی اس سے مطمئن تھے کچھ نہیں کیا بڑے جلوس نکالے ہم لوگوں نے اچھا میں انارکلی میں کام کرتا تھا بہت جلوس نکالے لیکن کچھ اس نے بھی کچھ نہیں کیا سنا ہی نہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں کیا اچھا اس سے پہلے پھر فوج تھی مشرف صاحب تھے مشرف صاحب سے مطمئن تھے صاحب نے کچھ تھوڑا کنٹرول کیا تو آپ آپ نے ظاہرہ کے فوج بھی دیکھی اس ملک میں جمہوریت بھی دیکھی عامریت بھی دیکھی تو آپ کی نظر میں جمہوریت رہنی چاہیے سیاستدانوں کو کام کرنا چاہیے یا فوج کو آ جانا چاہیے سیاستدان ایمانداری سے نیک نیسی سے کام کریں تو یہ اچھے آدمی ہے لیکن یہ بھئی مان لو اچھا نیک نیسی سے کام کرتے ہیں نہ ان کو ملک سے پیارے نہ عوام سے پیارے ان کو دولت سے پیارا ٹھیک ہے بلکل ناظرین ظاہرہ کے ہر بندے کی اپنا سٹانس ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو عوام ہیں جنہوں نے حکمرانوں کو منتخب کیا ٹیکس دیتے ہیں یہ عوام یہ کارگردگی سے مطمئن ہیں حکومت کی یا نہیں ایک بزرگ تھے میرے ساتھ اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ظاہرہ کے وہ مطمئن نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پیوز پارٹی کی جو حکومت تھی اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہیں اور جو مسلم نون کی اب حکومت چل رہی ہے اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہیں اور لوگوں کا یہاں پر کیا خیال ہے اور ان کا کیا پوری نظام چلتا رہے یا یہ عوام بھی فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں پہلے سیکمنٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ پنامہ لیگز کا معاملہ ہے اس پر اس عوام نے کہا کہ اپوزیشن بھی ملی ہوئی ہے اور حکومت بھی ملی ہوئی ہے اور کوئی نتیجہ یوں محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی سامنے آئے گا دوسرے سیکمنٹ میں ہم نے کوشش کی کہ تھوڑی سی کشمیر پر بات کریں اب چونکہ عید کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ سیاسی ماحول بہت زیادہ گرم ہوگا تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر آنا چاہتی ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ ان سے تھوڑی سی یہ بات کریں کہ اب یہ فیسے سڑکوں پر ہونے چاہیے ظاہر ہے کہ ان کا یہاں پر کاروبار بھی ہے روزگار ہے روزمرہ کی زندگی ہے تو وہ تو احتجاج سے یا مارچی سے یا دھرنوں سے ڈسٹرپ تو نہیں ہوتی لوگ یہاں پر کافی جمع ہیں انظر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بائی جن یہ بتائیں کہ پہلے یہ بتا دیں حکومت کی کارگردگی سے مطمئن ہے آپ نہیں جی میں تو بالکل اس بارے میں کوئی مطمئن نہیں ہوں دیکھیں حکومت کس چیز کیا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں حکومت کس کو کہتے ہیں جب غریب اوام سڑکوں پر رولے گی بیروزگاری ہوگی گھروں میں لائٹ نہیں ہوگی گیس نہیں ہوگا پانی نہیں ہوگا تو پھر ایسی حکومت کو ہم لوگ کیا کریں اس میں مسلمک نون کی حکومت کا تو قصور نہیں ہے نا یہ تو ان کو پیچھے سے ظاہر ہے ورثے میں جو ساری چیزیں ملی ہیں ہم اس پانچ سالہ کارگردگی کی بات کرتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی لیکن ظاہر ہے کہ معیشت اتنی نیچے جا چکی ہے کہ ان کو وقت لگے گا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور ایسا ایسا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جی فیلحال تو کچھ تھوڑا بہت تو چینج آ رہا ہے لیکن وہ نہیں ہے کہ جو کہ ان پانچ سالوں میں ہونا چاہیے تھا جو بلکل کھل کے نظر آتا عوام کو کوئی ریلیکس دیا جاتا اب جیسے کہ دیکھیں ابھی تھوڑے دنوں پہلے عید گزری ہے تو عید پہ بسیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ غریب کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے تھا جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم ریلیف دیں گے رمضان میں دیں گے یا ایون کسی بھی ایون پہ دیں گے لیکن وہ کیا تھا کہ ہر ایک بندہ اپنی بغل میں چھوڑا ڈال کے بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے جس کو جو ملتا تھا وہ وہ کرتا تھا ٹھیک ہے اتنی زیادہ مہنگائی تھی سید پہ اور رمضان میں کہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے تو پھر ایسی حکومت یہ پانچ سال ضائع کرنے کا کیا فائد ابھی جب دو ہزار سترہ یا اٹھارہ میں الیکشن ہوں گے تو آپ مسلمن نون کو سپورٹ کریں گے میں جی دیکھیں ابھی دو سال پڑے ہیں اگر ان دو سالوں میں کوئی حکومت کا کوئی ایسا چیز نظر آئی جس سے پتہ ہو کہ ہاں بھی پوری پبلک عوام کو کوئی سہولت ملی ہے جس سے عوام خوش ہے ان کے حالات میں کوئی بہتری آئی ہے کوئی بجلی میں بہتری آئی ہے کسی کام میں ایون کسی بھی کام میں بہتری آئی ہے تو میں ضرور سپورٹ کرنا ہوں ورنہ ادھروائز نہ ہو ادھروائز پھر کس جماعت کو آپ سوچ رہے ہیں اس بندے کو دیکھوں گا جس میں کوئی ایسی کارکردگی ہوگی جس میں کوئی ایسا ٹیلنڈ ہوگا جو ہمارے ملک کو بہتر لے کے جا سکتا ہے ورنہ ادھروائز تو اس ملک میں کوئی بندہ بھی اس قابل نہیں ہے ناظرین یہ بھی ایک علمیہ ہے ویسے کہ پہلے جو ہے وہ عوام ووٹ دیتی ہے منتخب کرتی ہے اور اس کے بعد جب عوام کو کارکردگی پسند نہیں آتی تو تنقید کا بھی ظاہر ہے حق رکھتے ہیں یہ عوام انہی کے ووٹوں سے آج وزیراعظم صاحب ہیں انہی کے ووٹوں سے وفاقی کابینہ بنی ہے یہ تمام لوگ یہ تمام وہی لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ یہ تنقید کریں ان پر سوالیاں نشان اٹھائیں ان پر انگلی اٹھائیں چونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ٹیکس کا بھی پیسہ ہے اور لوگ موجود ہیں بھائی جن نوجوانوں کے متعلق تو کہا جا رہا ہے کہ سیاسی مستقبل ظاہر ہے کہ مستقبل یہی سنبھالیں گے سب کچھ تو نوجوان کیا سوچ رہا ہے یہ تحریک انصاف ہو نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو تمام جماعتوں کو کس کو نوجوان چنے گا میرے سافت سے تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نیون جنریشن آرہی ان کے کوئی قدر نہیں ہو رہی بیسیکلی مینز کہ یہ ہے کہ ہماری سٹیڈی سے لیٹری لے لیں آپ کے سٹیڈی میں کوئی لیف نہیں ہمیں میر رہا ٹھیک ہے ہم در پہ در کی تھوکڑے کارے کسی بھی جوز میں چلے جائیں وہاں پہ پہ پہلے انٹرویو بات میں لیتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ جی کسی بھی طریقے سے کوئی ریشوز وغیرہ ہو جائے ہمارے پاس یہ طریقہ کار ہو یعنی کہ ہر ایک طریقہ ہماری جو نیون جنریشن وہ بلکل رول لی ہے جتنا ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے نا وہ ہمارے بلکل بھی استعمال نہیں کہہ رہے ہمارے سب بلکل نجائز ہو رہے ہیں تو آپ اس کا قصوروار کس کو سمجھتے ہیں ہم اس کا قصوروار یہی کہتے ہیں کہ بیسکلی قصوروار تو گھر کوئی بھی نہیں ہے بیسکلی یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ جی باہر نکل کے دیکھنا چاہیے کہ یار کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کس کو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں دو دار مجھے اچھی درہ یاد ہے ٹوٹھا ٹھٹین میں میں جب ایٹین ایٹس کا ہوا تھا تو میرا پہلا ووڈ نوازشریف کو گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ گریب کے گھر میں چولا نہیں جلتا بیسکلی تو ہمیں ہر گریب کو نوکڑی دینی ہر ایک کچھ کرنا اسی کی بیسکلی بھی مجھے چار منت ہوئے تھے کہ میں نے ان کو ووڈ دیا اس ٹیم لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے تین سال ہو گئے ہیں تین سے چار سال ہو گئے ہیں میں خود نوکڑی کے لئے تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں جوہس ہوگیرہ ہو جائے کہیں اوفر ہو جائے یہ وہ یہاں تک کہ میرا انٹر ہوئے اس کے بعد بھی میں جوہب کی تلاش میں لگا ہوں کہیں ہو جائے لیکن کچھ ریلیف نہیں بھی یعنی کہ جو میہ صاحب نے وعدہ کیا تھا جو منشور پیش کیا تھا اس پر آپ نے ان کو ووٹ دیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ آپ کو نوکری نہیں ملی ظاہرہ کے ایک اہم مسئلہ ہے تو اب جو دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوں گے اس پر بھی آپ نون لیک کوئی ووٹ دیں گے یا آپ سیاسی جماعت تبدیل کر رہے ہیں دل تو ہمارا انہی کے ساتھ ہے اچھا ابھی بھی ہاں جی ہمارا بیگراؤنڈ پورا ان کا ہے اور ساری زندگی کے ہم انہی کے رہیں گے چاہے وہ ہمارے ساتھ جو مرزی کریں ہم ان کے تھے ان کے اور ہم اچھا ان کے رہیں گے ٹھیک ہے بالکل ناظرین اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ایک نوجوان نے اپنا اپنی رائے دی اپنا ادارہ خیال کیا جی سامنے کے پسر یہ بتائیے گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام صحیح ہے لیکن تنقید بھی کر رہے ہیں حکومت پر تو آپ یہ بتائیں کہ آپ مطمئن ہیں حکومت کی کارگردگی سے اور خاص طور پر اپوزیشن کی جو کارگردگی ہے ظاہر ہے اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے گی تو ہی حکومت کام کرے گی یہاں پر روایت ہمارے ہاں ایسی ہی ہے تو اپوزیشن کی کارگردگی سے مطمئن ہے اب ایکچولی اس وقت ہم لوگ دونوں سے ہی مطمئن نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً آٹھ سال سے جمہوریت چل رہی ہے ہمارے ملک میں تو جمہوریت تو ضرور ہے لیکن جمہوریت کے نام پر عامریت ہے اس قسم کے ڈسین یہ لوگ لے رہے ہیں جس سے جو جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف ان کا اشرافیہ کے ساتھ تعلق اپنے آپ کے ساتھ تعلق ہے وہ خود اس کے فوائد لے رہے ہیں لیکن جو نیچے طبقہ ہے جو نیچے لوگ ہیں ان کو اس کے فوائد میسن نہیں آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اس قسم کا انہوں نے گڑھ جوڑ کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے فوائد نیچے تک آنے ہی نہیں دیتے ہیں تو اس وائزے دونوں کی ہی ایک اگنسٹ ہیں جمہوریت کے اگنسٹ نہیں ہے جمہوریت کے نام پر عامریت جو ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے اس کے اگنسٹ ہیں آپ بتائیں جی کیا کارگردگی دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کی اور آئندہ جو 2018 میں ایڑکشن ہوں گے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمین نون کی حکومت ہی دوبارہ آئے گی یا کوئی اور سیاسی جماعت آئے گی لوگ ان کی کارگردگی سے مطمئن نہیں ہیں سر ہماری تو یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ جو جس کی بھی حکومت آئے ایسی حکومت آئے کہ جو بھی ہے جیسا نظام ہے سب سے نظام درست کیا جائے جتنے ادارے ہیں سب ادارے سربرا جتنے بھی ان کے وہ چینج کی ہیں کیونکہ کتنی بھی ہے سب کرپشن شدہ ہیں سب کرپشن کرتے ہیں اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں چاہے وہ پڑھا ہوئے چاہے نہیں پڑھا ہوئے لیکن سب جتنی بھی کرسیاں اوپر بڑھ بڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہی کام ہے کہ بس پیسہ کٹا کرنا اور بھائی جاننا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ان کا ناظرین یہاں پر ایک صاحب موجود ہیں اگر یہ میرے سے بات کریں چونکہ یہ اینکیں بیچ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے چلیں اب تھوڑے سے چونکہ پرگرام کا وقت بھی کم رہ گیا ہے ہم بات کرتے ہیں اب چونکہ تحریک انصاف جو کہا جاتا ہے کہ بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے پیپلز پارٹی ہے اور رمضان میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ اب عید کے بعد پاناما لیکس پر تحریک شروع کی جائے گی تو اب لوگوں سے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر احتجاجی دھرنوں سے لانگ مارچس سے اس حکومت کو گرایا جاتا ہے تو کیا یہ عوام اس کو سپورٹ کریں گے یا نہیں بڑا بنیادی سوال ہے اگر اب تحریک انصاف سڑکوں پر آتی ہے پیپلز پارٹی آتی ہے اور حکومت کو گرایا جاتا ہے تو عوام جنہوں نے اس حکومت کو منتخب کیا وہ سپورٹ کریں گے اس عمل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے غیر جمہوری عمل کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا ایک منتخب نمائندہ ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں آپ ان کو کس طریقے سے آپ ان کو برتف کر سکتے ہیں ہے ہی کوئی طریقہ نہیں آئینی طریقہ آپ بتا دیں پاور ہے تو آپ کریں ان ہوس پاور نہیں ہے تو آپ کیسے پی ایم کو یا کسی بھی فاکھی کیپنٹس کو آپ کیسے ڈسمس کر سکتے ہیں آپ بتائیے کہ جی اگر تو تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے لانگ مارچ کرتی ہے یا پیپلز پارٹی ہے اور کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت اور حکومت کو گراتی ہے تو عوام جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں ایکچولی جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ دہشتگردی بھی ہے بیروزگاری بھی اور کئی ایسے مسائل ہیں جس کا پاکستان کو سامنا ہے پھر آپ ریجن کو دیکھیں جیسے افغانستان ہے انڈیا ہے ایران ہے اس کے علاوہ جو مشرقے وسطہ میں مسائل جل رہے ہیں تو یہ سیچویشن ایسی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو یعنی نواز شریف کی کوئی بھی ہو اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا مناسب نہیں ہے لیکن لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت جس طرح کی مرضی اپنی من مانی کرے جو مرضی کرے کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ چیک ان بیلنس ہونا چاہیے اس طریقے سے کہ اگر کوئی حکومت اپنی کارکردگی صحیح نہیں کرتی اور عوام اس سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کو کسی بھی طریقے سے ہٹایا ہے اس کی جگہ پر دوسرا بندہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہاؤس اگر وہ تعداد پوری نہیں ہوتی لوگ تو مطمئن نہیں ہیں لوگ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ بتائیں جی آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں نہیں نہیں مطمئن تو اگر تحریک انصاف یا کوئی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ عوام مطمئن نہیں ہیں ہمیں اتجاج کریں گے ہمیں اتجاج کر کے اس حکومت کو گرائیں گے تو اس عمل سے آپ ایگری کریں گے اس کو سپورٹ کریں گے آپ دیکھیں جی بات تو یہ تنی طریقے یہ عوام کے ساتھ ہی سے آتی ہے اپنی کرسیوں کے چکر میں عوام کا بیڑا کر رہے ہیں دیکھا جائے تو جتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اگر پاکستان میں لے آئیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تقدیل بدل جاتی ہے یہ تو ساری جانتے ہیں ان کی کمپنی باہر ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے دکھر کی تو یہ وہاں سے پیسہ کیوں نہیں لا سکتے جی باہر کے لوگ وہاں سے پیسہ لگا جاتے ہیں تو ہمارے لوگ باہر پیسہ لگا رہے ہیں اب سیاستان ہو جائے ایون کوئی بھی ہو جائے وہ پیسے باہر لگاتے ہیں ہمارے سیاستانوں کو چاہیے کہ کم از کم جو آپ کا پیسہ باہر ملکوں میں پڑا ہویا ہے اس کو آپ اگزہ میں لے کے میں بالکل ٹھیک ہے اور تب جا کے ہم ترقی کی طرف جائیں گے اور یہ جو میٹرو ٹرین اور یہ بنانا یہ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ترقی ہونی چاہیے چلنا چاہیے بننا چاہیے ہمارا ملکو بھی اسٹیبلش ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں پنی آپ کو سارا کچھ کر رہے ہیں پنی آپ میں ہی سارا کچھ ہے پنی آپ کے ہی سر پہ سارا کچھ چلتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی جان دیکھ بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ بنیادی جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے وہ واپس آنا چاہیے تاکہ جس ٹیکس کے بوجھ تلے ہم عوام پس رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ان کو بھی ریلیف ملے پروگرام کا وقت بہت زیادہ کم رہ گیا میں صرف چاہوں گا مختصر ان سے بات کریں اگر تحریک انصاف یا کوئی سیاسی جماعت سڑکوں پر آتی ہے تو عوام اس کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے سر بات تو سپورٹ کی تحریک انصاف سے زیادہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کا کام ہے اب درنے کو سارے کہتے ہیں جی درنے گلت تھے گلت تھے واقعی گلت تھے لوگ اپنے ایسی والے کمرے چھوڑ کے وہاں پہ جا کے بیٹھے مگر ایک سال جو وہ کہتے رہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیں ورنہ ہم کر دیں گے تب حکومت سوئی بھی تھی جب سارا کچھ ہو گیا جب انہوں نے کہا جی جاؤ تم سے جو ہوتا ہے کر لو پھر کیا راستہ بچتا ہے کسی کے پاس اسی طرح سے ہے ابھی وقت ہے انہوں نے پھر بھی بڑے تحمل کا مزاہجہ پہلے ایسے نہیں تھے وہ پہلے فوری ڈیسیجن لیتے تھے سڑکوں پہ آ جاتے تھے اب انہوں نے پھر ایک بار کافی وقت دیا ہے اور مزید انہیں تھوڑا سا وقت آپ سپورٹ کریں گے اگر طریقہ صاحب یا کوئی اپوزیشن کی جماعت سڑک پر آتی ہے تجاج کرتی ہے تو عوام اس کا سپورٹ کریں گے اگر عوام کا تو ملا جلا ردعمل ہوگا مگر یہ ہے کہ سڑکوں پہ آنے سے جس عوام کا نقصان ہوتا ہے بیچ میں ہمارا بھی یہاں پہ 365 دن میں سے 320 دن درنا ہوتا ہے جلسہ ہوتا ہے ہم کاروباری پیستے ہیں ہم لوگ مرتے ہیں ڈیلی ہم لوگ مرتے ہیں مگر اس کے باوجود حکومت اگر کوئی جلسہ جلوس کرتا ہے حکومت یہ نہ سوچے کہ یہ عوام کا نقصان ہے حکومت سوچے کہ یہ میرا نقصان ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو رہا ہے بڑی تفصیلی گفتگو کی آج ہم نے عوام کے ساتھ جس عوام نے ان حکمرانوں کو منتخب کیا ووٹ دیا ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ حکومت چلتی ہے ہمارا ملک چل رہا ہے اور یہ کیا سوچ رہے ہیں ہم اپنے سٹوڈیوز میں بیٹھ کے سیاستدانوں کی آواز تو آپ تک پہنچاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں سب اچھا ہے سب امن ہے لیکن جو عوام جو اصل میں جس عوام جو عوام ووٹ دیتی ہے عوام فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو تخت پر بٹھانا ہے اور کس کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکالنا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں جو چار پانچ بڑے اس ٹیم ملکی مسائل ہیں اس میں ہم نے آج کی اور عوام کی رائے آپ تک پہنچائی مجھے امید ہے کہ اس پرگرام کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں گے زیندلی کو اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بان